پیارے بچوں بنیاد اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے بچوں آج ہم ترقیب نحوی کو پڑھیں گے بچوں ترقیب نحوی کیا ہے کسی جملے کے اجزاء کو یعنی الفاظ کو الگ الگ کرنے کا بیان ترقیب نحوی ہے کسی جملے کے اجزاء کو الفاظ کو الگ الگ کرنے کا بیان ترقیب نحوی ہے یا کسی جملے کے الفاظ کو ترتیب میں بیان کرنے کا پھن ترقیب نحوی ہے بچوں نحوی کا مطلب ہے جملہ نحوی مینس جملہ ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جملے کی بچوں دو قسمیں ہیں جملے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے جملہ اسمیاں خبریا اور ایک ہے جملہ فیلیا خبریا جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیاں خبریا اور جملہ فیلیا خبریا ٹھیک ہے بچوں بچوں اگزام میں آپ کو دو جملے پوچھے جاتے ہیں جیسے میں نے لکھایا رام چالاک ہے اور دوسرا لکھایا رام کتاب پڑھتا ہے تو بچوں آپ کو دونوں جملوں میں سے جملائے اسمیہ خبریاں بھی پوچھا جاتا ہے اور جملائے فیلیا خبریاں بھی پوچھا جاتا ہے ان دونوں جملوں میں سے آپ کو ایک جملے کی ترقیب نحوی کرنی ہوتی ہے اور سب سے پہلے سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے آپ کو کیسے پتا لگے کہ کون سا جملہ اسمیہ خبریاں ہے اور کون سا جملہ فیلیا خبریاں ہے ٹھیک ہے بچو تو بچو ان جملوں کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو ایک شورٹ کٹ میتھڈ بتاتا ہوں کہ صفت آپ جانتے ہیں صفت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ اسم جس میں کسی شخص کی اچھائی برائی خوبی یا حالت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں ٹھیک ہے اور فیل کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فیل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو بچو جو جملہ اسمیہ خبریاں ہوگا اس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی برائی یا خوبی بیان کی جاتی ہے یا اس شخص یا چیز کی حالت بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے رام چالاک ہے یہاں پہ رام کی خوبی بتائی جاری ہے کہ رام چالاک ہے تو یہ جملہ جو ہے اسمیہ خبریاں ہوگا جیسے جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو ٹھیک ہے جیسے جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو یا ہو رہا ہے وہ جملہ جو ہے فیلیاں خبریاں ہوگا جیسے رام کتاب پڑھتا ہے یہ جملے میں کام کیا کام ہو رہا ہے کہ رام کتاب پڑھ رہا ہے رام کتاب پڑھتا ہے یعنی کہ کچھ کام کر رہا ہے یہ جملہ جو ہے جملہ فیلیاں خبریاں ہوگا جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو وہ جملہ جو ہے فیل یا خبریہ ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جس جملے میں کسی شخص چیز کی خوبی اچھائی برائی یا حالت بیان کی جائے وہ جملہ اس میں خبریہ ہوگا اور جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو کوئی ایکشن ہو رہا ہو ٹھیک ہے جس جملے میں کوئی کام چل رہا ہو وہ جملہ جو ہے جملہ فیل یا خبریہ ہوگا تو بچوں آپ کو ترقیب نہوی کرنے کے لیے ان دونوں جملوں کی ان دونوں جملے کی کچھ اجزاء جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے اب وہ اجزاء کیا ہیں جیسے جملہ اس میں خبریہ کی جو اجزاء ہیں وہ ہیں فیل ناکس ایک مبتدہ دو خبر تین اور متعلق خبر چار یہ اجزاء جو ہیں آپ کو یاد کرنے ہوں گے تب ہی آپ کسی جملے کی ترقیب نہوی کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے فیل ناکس بچوں فیل ناکس کیا ہوتا ہے وہ فیل جو اکیلے اپنے مانی نہیں دیتا فیل ناکس وہ فیل جو اکیلے اپنے پورے مانی نہیں دیتا ٹھیک ہے جیسے ہے بچوں اگر ہم خالی ہے لکھیں تو ہے سے ہمیں کیا پتہ چلے کی کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو فیل ناکس لکھنا ہوتا ہے جیسے ہم اس جملے کی ترقیب نحوی کریں گے رام چالاک ہے تو بچو ہے جو ہے ہے آپ کا فیل ناکس ہوگا ٹھیک ہے فیل ناکس وہ فیل جو اکیلے اپنے معنی نہیں دیتا ابھی ہے خالی اگر ہم ہے لکھیں گے تو ہے کے کیا معنی ہوں گے کیا ہے اس کے بعد ہے مبتدہ بچو مبتدہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدہ شروعات یعنی جملے میں کس لبز سے شروعات ہوئی ہے جیسے رام چالاک رام سے شروعات ہو رہی ہے تو رام جو ہے مبتدہ ہوگا ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہے خبر اب خبر کیا ہے یعنی جملے میں جو لبز صفت ہو یا اسم ہو وہ آپ کا خبر رہے گا جیسے یہاں پر رام چالاک ہے ٹھیک ہے ہمیں خبر دی جاری ہے کہ رام چالاک ہے چالاک یہاں پر صفت ہے یہ چالاک جو ہے وہ خبر ہوگا بچو یاد رہے کہ کسی جملے میں یہ تین اجزہ ہو سکتے ہیں اور کسی جملے میں چار بھی ہو سکتے ہیں کسی جملے کے تین ہی اجزہ ہوں گے جیسے یہاں پر تین ہے ایک دو تین ہے آگیا فیل ناکس رام آگیا مبتدہ چالاک آگیا خبر اب چوتھا بھی ہو سکتا ہے چوتھا کیا ہے جیسے اگر یہاں پر یہ لکھاؤ کہ رام بہت چالاک ہے یا رام بڑا چالاک ہے تو جو بڑا ہوگا جو خبر کو اور تھوڑا خبر کے بارے میں اور تھوڑا ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے خبر کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کا رہے گا متعلق خبر رام بہت چالاک ہے تو بہت جو ہے وہ ہوگا متعلق خبر ہوفیلی بچو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو بچو اس کے بعد ہے جملہ فیلیا خبریا بچو فیلیا خبریا کی جو ارکان ہیں اجزہ ہیں وہ کیا کیا ہیں فیلیا خبریا کا جو پہلا جز ہے وہ ہے فیلتام بچو فیلتام کا مطلب وہ فیل جو اکیلے اپنے معنی پورے دے دیتا ہے یعنی کہ جس میں ہمیں جس جملے میں ہمیں فیل کے بارے میں پتا چلے فیلتام جو اکیلے اپنے معنی دے دیتا ہے اپنے معنی پورے دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر لکھا ہے پڑتا ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پڑتا ہے کہ آئے گا یہاں پر فیلتام اس کے بعد ہے فائل اب فائل کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ یہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے اس میں صفت اس میں فائل اور اس میں مفہول پر میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے فائل کس کو کہتے ہیں کام کرنے والے کو جو کوئی کام کرتا ہے اس کو فائل کہتے ہیں تو اس جملے میں کام کون کر رہا ہے رام تو رام جو ہے وہ فائل ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جیسے رام کتاب پڑتا یعنی کہ رام کیا کام کر رہا ہے رام کتاب پڑھنے کا کام کر رہا ہے تو رام جو ہے وہ فائل ہے علامت فائل بچو علامت فائل اس جملے میں نہیں ہے علامت فائل فائل کے ساتھ ایک علامت لگتی ہے علامت فائل جیسے ہوگا آپ کا نئے علامت فائل ہمیشہ نئے ہوگی یہاں پر اس جملے میں نہیں ہے تو آپ یہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد ہے مفول تو مفول کیا ہوتا ہے بچو جس پر کوئی کام کیا ہو جس پر کوئی کام ہوا ہو جیسے کام کس کے ساتھ ہوا ہے کتاب کے ساتھ یعنی کہ کتاب کو پڑھا گیا ہے یعنی کہ کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تو کتاب جو ہے وہ مفول ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے بھی مفول جس پر کوئی کام ہوا ہو جس پر کوئی کام ہو رہا ہو اس کو مفول کہتے ہیں جیسے یہاں پر کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تو کتاب جو ہے وہ مفعول ہے اور علامتِ مفعول علامتِ مفعول کس کو کہتے ہیں علامتِ مفعول ہمیشہ کو رہے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے علامتِ مفعول ہمیشہ علامتِ مفعول ہمیشہ کو رہے گا کو جس جملے میں جس فیل یا خبریا کے جملے میں کو آئے گا تو کو سمجھنا علامتِ مفعول ہوگا اور اگر نئے آئے گا تو نئے ہمیشہ علامتِ فائل ہوگا بچو یاد رکھنا کسی جملے میں یہ پانچوں اجزاء ہو سکتے ہیں کسی میں صرف دو بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں تین بھی ہو سکتے ہیں کسی میں چار بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے رام کتاب پڑھتا ہے اس میں تین ہے پڑھتا ہے فیلتام فائل ہے رام اور مفول کیا ہے وہ کتاب ہے ٹھیک ہے بچو اب یہاں پر کچھ اگزیمپلز ہیں جیسے رام بیمار ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے کیا بتایا تھا میں نے جی جملے میں کسی شخص یا چیز کی خوبی اچھائی برائی یا حالت بیان کی جائے وہ جملہ جو ہے اس میں خبریہ ہوگا یہاں پہ رام کی حالت بتائی جاری ہے کہ رام بیمار ہے یہ جملہ اس میں خبریہ ہوگا اب اس کی ترقیب نہوی کیسے کریں گے فیلے ناکس ہے رہے گا تو ہے لکھیں گے آپ فیلے ناکس اس کے بعد ابتداء کس سے ہو رہی ہے رام سے تو رام جو ہے رام ہوگا آپ کا مبتداء اور بیمار جو ہے وہ خبر ہے ٹھیک ہے بیمار لکھیں گے آپ خبر تو یہ جملہ آگے لکھیں گے یہ جملہ اس میں خبریاں ہوا میں نے آگے بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آگے کیسے آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے متعلق کے خبر اس میں نہیں ہے اگر ہم لکھیں گے کہ رام بڑا بیمار ہے تو بڑا جو ہے وہ متعلق کے خبر ہوگا یا لکھیں گے رام بہت بیمار ہے تو بہت جو ہے وہ خبر ہوگا یہ جملہ آپ اس جملے کی آپ خود ترقیبے نہوی کریں گے یہ آپ کے لئے رکھا ہے میں نے اب ہے اکرم آیا اس جملے کی ترقیبے نہوی کریں آپ کیا ہے اکرم آیا اب یہ جملہ کون سا ہے فیلیا خبریا یعنی کہ آنے کا کام ہوا ہے آنے کا کام ہوا ہے اکرم آیا یعنی کہ آنے کا کام ہوا ہے تو آیا جو ہے وہ ہے فیلتام ٹھیک ہے اور کون آیا ہے آنے والا کون ہے یعنی کہ کام کرنے والا کون ہے اکرم تو اکرم جو ہے وہ فائل ہے تو اس جملے میں صرف دو ہی آئیں گے یہ تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا اس کے بعد ہے سلیم نے روٹی کھائی اس جملے کی ترقیبیں نہ بھی کریں سب سے پہلے ہم کو فیلتام جھوننا ہوتا ہے فیلتام کیا ہے کھائی یعنی کہ کھائی کچھ کھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو کھائی جو ہے وہ فیلتام اس کے بعد فائل کون ہے سلیم کام کرنے والا یعنی کھانے والا کون ہے سلیم تو سلیم آگیا فائل میں نے کیا بتایا تھا جیس جملے میں نئے آئے گا وہ علامت فائل ہوگا تو نئے لکھیں گے آپ علامت فائل کس چیز جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو ٹھیک ہے جس پر کچھ ہوا ہو جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو جس کے ساتھ کچھ کیا جائے روٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے روٹی کو کھایا گیا ہے روٹی جو ہے وہ مفہول رہے گا یہ جملہ فائل یا خبریہ ہوا اب آپ کو اقزام میں کیسے لکھنا ہے آپ یہاں پر دیکھیں آپ جیسے سب سے پہلے ہم جملہ اسمہ خبریہ جو ایکزیمپل سے ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اکرم نادان ہے مان لو اگر یہ جملہ آپ کو پیپر میں آتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے اس کی ترقیب نحفی کیسے کریں گے اکرم نادان ہے تو سب سے پہلے ہم فیلے ناکس دیکھتے ہیں جملہ اس میں خبریہ میں سب سے پہلے فیلے ناکس ہوتا ہے تو ہے جو ہے وہ فیلے ناکس اس کے بعد مبتدہ دیکھتے ہیں مبتدہ ہوتا ہے شروعات والا اکرم جو ہے وہ مبتدہ ہے اور خبر ہے نادان کی کہ اکرم جو ہے وہ نادان ہے تو نادان جو ہے وہ خبر ہے آپ ایسے لکھیں گے اور یہاں پر ایسے لکھیں گے یہ جملہ اسمیا خبریا ہوا آپ نے اس جملے کی ترقیب نحوی ایسے کرنی ہے یہ آپ کا جواب ہے دوسرا جملہ ہے ندیم بہت بیمار ہے ندیم بہت بیمار ہے سب سے پہلے جملہ اسمیا خبریا میں فیلے ناکس کو دیکھتے ہیں فیلے ناکس ہے مبتدہ ہوئی ہے ندیم سے ندیم ہے مبتدہ یعنی کہ شروعات جملے کی ندیم سے ہوئی ہے اس کے بعد خبر کیا ہے کہ خبر بیمار ہے ندیم کی حالت بتائی جارہی ہے کہ بیمار ہے تو بیمار خبر جو خبر کو اور سپورٹ کر رہا ہے ہیلپ کر رہا ہے تو وہ آ گیا بہت ٹھیک ہے تو بہت آپ کا متعلق ہے خبر ٹھیک ہے بچو تو آپ نے اس جملے کی ترقیب نہوی ایسے کرنی ہے یہ جملہ اس میں خبریا ہوا بچو یاد رہے ترقیب نہوی کرتے وقت یا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی آپ کو لکھنا ہے ایک نمبر آپ کو اس چیز کا ملے گا بچو تیسری مثال ہے پھول مرجھا گیا ٹھیک ہے یعنی کہ پھول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھول مرجھا گیا ابھی آخر والا جو گیا ہے گیا کیا ہے خالی گیا لکھیں گے تو ہمیں پتا کیا چلے کہ گیا کیا گیا ٹھیک ہے تو گیا جو ہے وہ فیلے ناکس مبتدہ ہوئی ہے پھول سے تو پھول مبتدہ خبر یہ ہے کہ بھئی مرجھا گیا تو مرجھا جو ہے وہ خبر ہے ٹھیک ہے یہ جملہ اس میں خبریا ہوا تو اس جملے کی ترقیب نہوی آپ کو اس طرح کرنی ہے اس کے بعد ہے راجو ڈاکٹر ہے اب راجو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ راجو ڈاکٹر ہے کام تو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر صرف راجو کی حالت بتائی جارہے کہ راجو ڈاکٹر ہے یا راجو کی خوبی بتائی جارہے کہ راجو ڈاکٹر ہے تو ہے سب سے پہلے ہے ڈھونیں گے ہم یا سب سے پہلے جو لاست والا ہے اس کو دیکھیں گے ہم فیلے ناکس ہے شروعات راجو سے ہوئی ہے تو راجو مبتدہ رہے گا مبتدہ مینز ابتدہ یا شروعات ڈاکٹر وہ خبر ہے ڈاکٹر ہے خبر تو یہ جملہ اس میں خبریا ہوا آپ کو ایسے لکھنا ہے ترقیب نحوی کرتے وقت یاد رہے کہ آپ کو جملے کا نام بھی لکھنا ہے کہ جملہ کون سا جملہ ہے جملہ اس میں خبریا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پانچویں مثال ہے آسمان نیلا ہے بھئے آسمان کی حالت بتائی جارہی ہے آسمان نیلا ہے ہے آپ کا فیلے ناکس آسمان آپ کا مبتدہ رہے گا شروعات آسمان سے ہوئی ہے اور خبر کیا ہے نیلا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ آسمان بہت نیلا ہے تو بہت جو ہے وہ متعلقے خبر رہتا یہ جملہ اس میں خبریا ہوا بچو اب ہم کچھ مثالیں جو ہیں جملہ فیلیا خبریا کی بھی کریں گے فیلیا خبریا جی جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو جی جملے میں کوئی ایکشن ہو رہا ہو وہ جملہ فیلیا خبریا ہوگا جیسے اکرم آیا یہاں پر کام ہوا ہے کچھ آنے کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے تو آخر والا فیلیا خبریا کا جو آخر والا رہے گا وہ رہے گا فیلتام آیا جو ہے وہ فیلتام اور آنے کا کام کس نے کیا ہے اکرم نے تو اکرم جو ہے وہ فائل رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے کون سا جملہ ہے یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا دوسرا ہے رشید کھیلتا ہے رشید کھیلتا ہے یعنی کہ کھیل رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے کھیلنے کا کام کر رہا ہے تو کھیلتا ہے فیلتام اور رشید جو ہے وہ آپ کا فائل رہے گا کام کرنے والا کھیلنے والا کون ہے رشید یہ جملہ ایفیلیہ خبریا ہوا تیسرا جملہ ہے سلیم نے روٹی کھائی سلیم نے روٹی کھائی یعنی کہ کچھ کام کیا کھانے کا کام کیا تو کھائی جو ہے فیلتام خائی سلیم کھانے والا کون ہے سلیم فائل میں نے کیا بتایا فائل کے ساتھ علامت فائل رہے گا یہاں پر فائل کے ساتھ ہمیشہ علامت فائل رہے گا میں نے بتایا آپ کو اور جس کے ساتھ کچھ ہوا ہے روٹی کو کھایا گیا تو روٹی مفول رہے گا ٹھیک ہے یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا یہ آپ نے لکھنا ہے یاد کر کے آپ کو لکھنا ہے ایک نمبر اس چیز کا رہے گا چوتھا جملہ ہے امجد نے سامپ کو مارا یعنی کہ کچھ کام ہوا ٹھیک ہے کچھ ایکشن ہوا یہاں پر مارنے کا کام ہوا تو سب سے پہلے ہم مارا جو لاسٹ میں وہ فیلت آم ٹھیک ہے فیلت آم اس کے بعد مارا کس نے امجد نے تو امجد فائل رہے گا فائل کے ساتھ علامت فائل نئے ہے تو علامت فائل میں نے بتا دیا آپ کو پہلے ہی ٹھیک ہے کس کو مارا سامپ کو یعنی کہ سامپ کے ساتھ کچھ ہوا جس کے ساتھ کچھ ہو جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو جس کے ساتھ کچھ کیا جائے وہ مفول رہتا ہے تو سامپ مفول رہے گا اور مفول کے ساتھ جو علامت ہوگی وہ کو رہے گا تو علامت مفول یہاں پر کو ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ علامت فائل نئے رہے گا علامت مفہول کو رہے گا یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا یہ جملے کی ترقیب نہوی آپ نے ایسے کرنی ہے اس کے بعد ہے وسیم کتاب پڑھتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ کام کر رہا ہے پڑھنے کا کام کر رہا ہے تو پڑھتا ہے فیلتام کون پڑھتا ہے وسیم تو وسیم فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا پڑھتا ہے کتاب جس کے ساتھ کچھ ہو کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تو وہ مفہول ہے آپ کا یہ جملہ فیلیا خبریا ہوا بچو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترقیب نہوی کرنے کے لئے آپ کو جملہ اسم خبریا کے یہ ارکان مائن میں بٹھانے ہوں گے آپ کو پہلے اور جملہ فیلیا خبریا کے بھی یہ ارکان آپ کو یاد کرنے ہوں گے جب آپ کو یہ ارکان یاد ہو جائیں گے تب ہی آپ کسی جملے کی ترقیب نہوی کر سکیں گے ٹھیک ہے بچو یہ آپ کو یاد کرنے ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے پہچاننے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جس جملے میں کوئی کسی شخص یا کسی چیز کی تاریف کی گئی ہو یا اچھائی برائی بیان کی جائے وہ جملہ اسمیا خبریا ہوگا جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو وہ جملہ فیل یا خبریا ہوگا ہوفیلی بچو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرنا اور شیئر کرنا ن petہ